السلام علیکم ویسے تو انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرنا چاہیے کیونکہ جب انسان استغفار کرتا ہے تو انسان کو استغفار کے بہت زیادہ فائدے ملتے ہیں ایک تو گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اللہ بھی راضی ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اور بہت زیادہ فائدے عطا کرتا ہے لیکن اگر کچھ خاص دن ہوں تو ان خاص دنوں کے اندر اگر استغفار کیا جائے سبحان اللہ پڑھا جائے اللہ کو پکارا جائے تو ان خاص دنوں میں اور زیادہ عنایتیں ہوتی ہیں جیسے عید سے پہلے کے دن ہیں یہ دن حج کے دن ہیں اگر ان دنوں میں آدمی استغفار کر لے توبہ کر لے اللہ کے سامنے تسبیح کرے تو اللہ تعالیٰ ان دنوں کی برکت سے انسان کو بہت کچھ عطا کرتا ہے ہم نے عید سے پہلے پہلے استغفار بھی کرنا ہے استغفر اللہ پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ تکبیر و تحلیل اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بھی ضرور پڑھتے رہا کریں جب بھی آپ کو ٹائم ملے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کلمات پڑھتے رہیں اور ان دنوں میں استغفار کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کریں کوشش کریں کہ تحجد کے لیے اٹھیں جب آپ ان دنوں میں تحجد کی نمات پڑھیں گے یہ دن اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ پسندیدہ ہیں بہت زیادہ فضیلت والے ہیں آپ کی تحجد کی مانگی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا آپ کی دعا کو وہ قبولیت ملے گی وہ درجہ ملے گا جو اللہ کے ولیوں کی دعاوں کو ملتا ہے میرے دوستوں اور میری بہنوں یہ موقع کبھی کبھی آتے ہیں یہ دن ہمارے پاس بہترین موقع ہیں بہترین انسان وہ ہے جو موقع کی تلاش میں رہے جو کسی چانس کی تلاش میں رہے کہ مجھے کوئی چانس ملے موقع ملے تو جو انسان عید سے پہلے کے ان دنوں کو زائع نہیں کرتا اللہ کے سامنے اس سے افار کرتا ہے توبہ کرتا ہے اور کسرس سے دعائیں کرتا ہے تحجد کے لئے اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگے